ناظرین امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے خیریت کا دعا گوھو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے ماں باپ کی عزت و خدمت ایک سبق اموز کہانی ناظرین سعودی عرب کی شہر قسیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قسیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلی قبیدے کا یا سنا گیا تھا ناظرین اس کہانی کا مین کردار حیزان الفہدی الحرابی ہے یہ بریدہ سی نوے کلومیٹر کی پاسلی پر واقع ایک گاؤ اسیح کا رہنی والا ہے ناظرین قسیم کی شرعی عدالت میں پیسالہ جیسی ہی اس کی خلاب گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑی کو آنسوں سے تر بتر کیا ہی مگر اس کو دیکھنی والی لوگ بھی رو پڑے آخر کس بات پر اس طرح رونا پڑا اولاد کی بیروخی خاندانی زمین سے بے دخلی ہیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کس بات کا رونا یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے جس کی تفصیل سعودی عرب کی ایک بڑی اخبار الریاض میں موجود ہے مملکت کی کئی بڑی مساجد کی منابر سے آیامہ کرام نے اپنی خطبات میں اس واقعے کا ذکر کیا سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور پورمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی اس واقعہ کی تلخیص آپ کیلئے حاضر ہے ہیزان اپنی ماں کی بڑا بیٹا ہے اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگاہ دشت پر سرب کرتا تھا ہیزان کی ماں ایک بوڑی اور لاچھار عورت جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹی جسے بیچا جائے تو کوئی سو روپی بھی دینے پر نہ امادہ ہو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسری شہر سے ہیزان کی چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اوہ شہر میں میری خاندان کی ساتھ رہ سکی ہیزان کو اپنی چھوٹی بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانی کا ارادہ بلکل پسند نہ آیا اس نے اپنی بھائی کو سختی سی منع کیا کہ اوہ ایسا نہیں کرنی دے گا ابھی بھی اس کی اندر اتنی ہمت سکت اور استعاعت ہے کہ اوہ ماں کی مکمل دیکھ بال اور خدمت کر سکتا ہے دونوں بھائیوں کی درمیان تکرار زیادہ بڑی تو انہوں نے ماملہ عدالت میں لے جانی کا پیسلا کیا مگر ماملہ عدالت میں جا کر بھی جو کا تو ہی رہا دونوں بھائیوں اپنی موقع سے دست بیدار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی اور عدالت پیشیوں پر پیشیہ دیتی رہی تاکہ اوہ دونوں کسی ختمی نتیجی پر پہنچ سکی مگر یہ سب کچھ بیسود رہا مقدمی کی طلت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کیلئی کہا تاکہ اوہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکی کہ اوہ کس کی ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئی ان کی ماں کیا تھی محض ہڑیوں کا ایک ڈانچا بڑیا کا وزن بیس کلو بھی نہیں بنتا تھا قاضی نے بڑیا سی پوچھا کہ کیا اوہ جانتی ہے کہ اس کی دونوں بیٹوں کی درمیان اس کی خدمت اور نگاہ دشت کیلئے تنازیہ چل رہا ہے دونوں چاہتی ہے کہ اوہ اسی اپنی پاس رکھی ایسی صورتحال میں اوہ کس کی پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی بڑیا نے کہا ہاں میں جانتی ہوں مگر میری لیے کسی ایک کی ساتھ جا کر رہنی کا پیسلہ کرنا بہت مشکل ہے اگر ہیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بائی میری دوسری آنکھ ہے قاضی صاحب نے معاملی کو ختم کرنے کی خاطر ہیزان کی چھوٹی بائی کی مادی اور مالی حالات کو نظر میں رکھتی ہوئی مقدمی کا پیسلہ اس کی حق میں کر دیا جی ہاں تو یہ وجہ تھی ہیزان کی اس طرح رونے کی کتنی قیمت ہی تھی ہیزان کی یہ آنسو حسرت کی آنسو کہ اوہو اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا اتنا عمر سیدہ ہونے کی باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کیلئے یہ جدوجہد شاید یہ بات ہیزان کی نہیں بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے ہیزان جیسی لوگوں کی تربیت کی اور انہی والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا تو ناظرین اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ اوہو والدین کی اہمیت عظمت عزت اور خدمت جاند سکیں تو ناظرین آج کیلئے یہ کافی ہیں نیکسٹ ویڈیو کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کی ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی آپ کی ذریعے کچھ معلومات مل سکیں اور اپنا رایہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ موسیقی